موسیقی 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 کیسی ہو تم؟ تم کون ہو؟ جسے مقدس کیتنی پرواہ ہے؟ علو موسیقی کہیں میرا فون نہ اٹھانا مقدس کے نئے اور بھی پریشانی کا سپک نہ بن جائے علو شکر ہے تم میں اتنی ہمت تو ہی کہ فون اٹھا لیا ورنہ میرے پاس دوسرا حل بھی موجود تھا جی اس لیے میں نے فون بن نہیں کیا کہ آپ مقدس کو باتیں نہ سنیں واہ بڑی پرواہ ہے تمہیں مقدس کی حالانکہ اس نے یہ نمبر بھی سیو نہیں کر رکھا بسی تمہاری آواز تو جانی پچھانی لگ رہی ہے تم ہو کون؟ عابس بات کر عابس؟ بے شرم انسان؟ پرات تو تم لے کر نہیں آئے؟ اور اب تم چوری چپے اسے فون کالز کر رہے ہوں؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے؟ جی جانتا ہوں اور یہ بھی پتا ہے مجھے کہ وہ آرے اس کے ساتھ خوش نہیں ہے ہو ہو بنا کسی رشتے کے دکھ سک باٹے جا رہے ہیں تم سے میں تمہاری خبر تو باد میں لیتی ہوں پہلے میں اس مقدس سے جا کے پھوچھتی ہوں تم شکل سے جتنی معصوم دکھائی دیتی ہو نا اتنی ہی تم چلاک اور بے حیاء لڑکی ہو کیا ہو گیا مامی آپ ایسے کیا کر دیا میں نے جو مجھ پر اتنے الزام رکھا رہی ہیں آپ؟ کیا ہو گیا فاؤزیا کیوں چلا رہی ہو اتنا؟ آپ کی بہو کی حرکتوں کی وجہ سے یا ہوا کیا ہے؟ یہ آب اس سے ابھی تک کانٹیکٹ نہیں ہے اور بے تکلیفی کا یہ عالم ہے کہ اپنے دکھ شیئر کیے جا رہے ہیں یہ میں کیا سندھ رہا ہوں؟ نہیں مامو یہ کچھ بھی سچ نہیں ہے میرا تو آب اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے تو اس نے تمہیں فون کیوں کیا تھا؟ مجھے نہیں پتا میں نے تو اس کو منع کر دیا تھا اچھا؟ اب ہماری سامنے جھوٹ مت بولو مجھے تو پہلے دن سے ہی شک تھا کہ نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ دوستیاں نہیں بھائی جا رہی ہیں کبھی تو تمہیں کوئی اگوا کر کے لے جاتا ہے اور کبھی برات لے کے پہنچتا ہی نہیں ہے بلائیں آگا جی کو اور اس کے بھائی کو تاکہ انہیں بھی پتا چلے اپنی اس باکردار بہن کے کرتود انہیں بھی پتا چلے کہ مقدس صرف نام کی مقدس ہے ورنہ اس کے سارے کام بس مامی بس میرے کردار پر کیچر اٹھاننے سے پہلے آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں میرے بیٹے کو بیٹ میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تم اپنے نہ ہونے والے شوہر سے ابھی بھی کانٹیک میں ہو آپ آریس کو جتنا معصوم سمجھتی ہیں نا وہ اتنے معصوم ہیں نہیں اگر دو بار میری شادی ہوتے ہوتے رہ گئی ہے تو اس کی وجہ صرف آریس ہے دیکھو اپنے آپ کو بچانے کیلئے میرے بیٹے پر الزام مت لگاؤ الزام نہیں لگا رہی مامو اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ بے شک اس سے پوچھ لیں اور مجھے اگواہ کروانے والا بھی کوئی اور نہیں بلکہ آریس تھا اور دوسری بار بھی اگر آپ اس کی ماں کو کسی نے ورگلایا تھا تو وہ آریس ہے ارے دیکھو تو صحیح کتنی ڈٹائی سے آریس پر الزام لگایا چلے جا رہی ہے اس کا میار اتنا گرا ہوا نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے اتنے جتن کرے آریس کتنے گرے ہوئے ہیں اس بات کا اندازہ تو آپ کو ہے ہی نہیں مامو آپ کو تو یاد ہوگا جب آگا جی نے آریس کو میرا ہاتھ پکڑے ہوئے دیکھا تھا لیکن آریس کی طرف سے یہ پہلی کوشش نہیں تھی ایک دفعہ پہلے بھی وہ میرے کمرے میں گھس آئے تھے اور مجھے دوستی کی آفر دے رہے تھے مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے غصے میں ان پر ہاتھ اٹھا لیا آپ بتائیں اس میں میں نے کیا غلط کیا میری جگہ اگر کوئی اور لڑکی بھی ہوتی وہ یہ ہی کرتی آریس نے صرف میری زندگی عذاب بنانے کیلئے مجھ سے شادی کیا اور میں نے بھی سوچا جب میں اور میری پوری فیملی آریس کی وجہ سے اس عذیت سے گزر رہے تو کیوں نہ یہی عذیت ان کو واپس لوٹا دی جائے صرف اسی لئے میں نے ان سے شادی کیلئے ہاں گئی تھی حارون آپ اس کی باتوں میں بلکل مت آئیے گا یہ جھوٹ بول رہے ہیں مجھے اپنے بھائی کی قسم ہے مامو میرا ایک ایک لفظ سچ ہے اگر پھر بھی آپ کو یقین نہیں آرہا تو آپ جائیں جائیں اور میرا آنٹی سے پوچھیں وہ آپ کو حقیقت بتائیں گی دیکھو میرا بیٹا لا پرواہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس حد تک نہیں گر سکتا کہ وہ کسی کی بہن کو اغواہ کروائے یا اس کی شادی توڑوائے لیکن پھر بھی میں جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچانے کے لئے آپ اس کے گھر ضرور جاؤں گا لیکن جب آپ کا بیٹا ہماری بہو سے دوستی ہے رکھے گا ہم تو اتنے بے غیرت نہیں ہیں نا کہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ کر سب برداشت کر لیں اگر اتنے ہی غیرت مند تھے تو آپ نے اپنے بیٹے کو روکا کیوں نہیں جب وہ مجھے بھڑکا رہا تھا اور ایک بار نہیں دو دو بار اور ہر بار یہی باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مقدس میری بہو بننے کی لائک ہی نہیں ہے اور دیکھ لیں خود اس سے نکاح کر کے بیٹھ گیا مجھے تو حیرت ہو رہی ہے آپ اپنے بیٹے کے جذبات سے مکل لائلن کیسے تھے اس سے تو بہتر یہ تھا کہ آپ پہلے ہی مقدس سے اس کی شادی کرا دیتے تو بار بار آپ کی عزت کا تماشا نہ لگتا اور ہماری بھی جگ ہسائی نہ ہوتی اس طرح آپ کا بیٹا تو اب بھی مقدس سے بات کرتا ہے بس کر دیں باپ بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں حد ہوگی موسیقی ویکنڈ پر میننے کا پلان بناتے ہیں جا اور ہاں دینر میں کروں گی اوکے ہاں سارڈے فری رکھنا اوکے بائے مائرہ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے کیا پسند نہیں ہے آریس سے تمہارا بات کرنا تو وہ میرا کزن ہے اور توس بھی جب میں نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں پسند تو یہ معاملہ یہیں ختم ہو جانا چاہیے نورین سمجھا دو اسے کہ اب میں اسے آریس سے بات کرتے ہوئے نہ دیکھو میں کوئی بچی نہیں ہوں مام جو آپ مجھے سمجھائیں گی اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہوں میں اس لئے بہتر ہوگا اگر آپ ڈائٹ کو سمجھا دیں کہ مجھے ڈکٹیشن دینا بند کریں مائرہ تمیز نہیں ہے تم کو بات کرنے کی میرے معاملات میں کوئی انٹیفیر کرے گا تو مجھ سے کوئی امید نہیں رکھیے گا اور ہاں رہی بات آریس کی تو شادی میں اسے کر کے رہوں گی موسیقی مجھے تو حیرت ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے بجائے مقدس اور آبس کی ماں کی باتوں کا یقین کر رہے ہیں موسیقی پتہ نہیں دیکھو خوزیہ کہیں نہ کہیں کچھ کچھ گڑ بڑ ضرور ہے مقدس اور آبس کی ماں دونوں ایک ساتھ غلط نہیں ہو سکتے ماں مجھے کھانا چاہیے کمینے میں دے لیں دونوں جدر آؤ موسیقا 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 ادھر آؤ جی بونے کیا تم نے عابس کی ماں کو اکسایا تھا؟ مجھے اساب کرنے کی ضرورت نہیں میں گیا تھا اس کے گھر پر اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے دو بار عابس اور مقدس کی شادی روکنی کوشش کی اور جو اس نے کہا آپ نے مان لیا لقین کر لیا اس پر دیکھو آریز تمہیں تمہاری ماں کی قسم میں صرف سکھ سننا چاہتا ہوں اری کیسی باتیں کر رہے ہیں حارون آپ ایک تیسری شخص کی خاطر اپنے بیٹے پر شک کر رہے ہیں فوزیہ تم چھپ کرو مجھے بات کرنے دو بتاؤ آریز بتاؤ کیا سچ ہے دیکھو کچھ بھی بولنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ تمہیں تمہاری ماں کی قسم دی ہے وہ ماں جو تمہاری ہر برے اچھے میں تم ہی کو سپورٹ کرتی ہے تو کندس نے تو بتا دیا ہے کہ تم ہی نے اسے کڈناپ کروایا تھا بتاؤ کیا یہ سچ ہے بتاؤ بتاؤ یہ سچ ہے مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنے تم جواب دیے بغیر نہیں جاؤ گے ہاں میں نے گھر بات کرنے اور اس کی ماں کو میں نے ہی مانا کیا تھا بارات لانے سے دو دو تم نے یہ سب کرتے وقت یا نہیں سوچا تھا کہ تمہاری بھی ایک بہن ہے تم اتنا گر سکتے ہو مجھے اندازہ نہیں تھا تو تو میری سوچ سے بھی گھٹیاں نکلے ڈیڈ آپ کو سب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ میری زندگی ہے میں جانوں یا مقدس تو اکیلے تمہاری زندگی نہیں ہے تم نے مقدس کو جتنی عذیت دینی تھی دے دی تم ابھی اسی وقت اسے اس نکا سے آزاد کرو گے ڈیڈ میں نے کہا ابھی اسی وقت تم اسے اس رشتے سے آزاد کر گے نہیں کبھی نہیں کروں گا یہ یہ میری زندگی ہے اور اس کا ہر فیصلہ میں خود کروں گا مقدس کو کب آزاد کرنا ہے یہ فیصلہ بھی میں خود کروں گا آپ یہ کوئی اور نہیں ہارون ایک بار تو میں نے پرداشت کر لیا تھا لیکن دوبارہ اگر آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی نہ تو بول جاؤں گا کہ آپ میرے باپ ہے ہارون 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 مامو حرون حرون کیا ہوگیا حرون حرون آریش آریش آپ کو کیا ہوئے نایڈ نایڈ کیا ہوا نایڈ کو آپ کو ڈاکٹر کو کل کروں کچھ کروں آریش کیا کچھ کروں کیسا ہے میرا بیٹا ملاد تو کچھ نہیں کہا ٹیسٹ وغیرہ کروا رہے ہیں ہوا کیا تھا مامرہاں کو طبیعت خراب کیسے ہوئی ہماراں ماما ان کی یہ طبیعت اس مقدس کی وجہ سے خراب ہوئی ہے بات مقدس کی وجہ سے یا آپ کیا کہہ رہی ہیں مقدس نے کیا کیا الٹی سیدھی باتیں کر کے باپ اور بیٹے کو آمنے سامنے کڑا کر دیا اور وہ آرون ان کے غصے کا در تمہیں پتہ ہے نا آریز پہ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا آریز پہ ہاتھ اٹھا دیا جو فساد اس نے پھیلایا تھا نا اس سب کے بعد تو یہ سب ہونا ہی تھا نا کچھ بولو نا کچھ جھڑا ہوا ہے گھر میں کچھ تو ہوگا نا ایسا کہ جس کی وجہ سے اچانک حارون کی طبیعت بگڑ گئی آگا جی ابھی وقتیں ہی انسا بات ہوگا بس آپ دعا کریں گے ڈیٹ ٹھیک ہو جائے وہ نہ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پانوا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ آپ ہیں ڈیٹ کو اس حالت میں پہنچانے کے لیے میں اکیلا نہیں ہماری بہن بھی برابر کی شریک ہے ہاں ڈاک شاید ڈاک شاید ڈاک شاید کیسا ہے میرے بیٹا ڈھیکے ان کی حالت بہت کرتی کل ہے ان کے دن کے دو والز بند ہو چکے ہمیں فوراں سرجیری کرنی ہوگی ہمیں فوراں سرجیری کرنی ہوگی ڈاک شاید آپ فوراں سرجیری کی تیاری کیجئے پھر بیکل ضروری ہے اور تم کون ہوتے ہو میرے ڈائٹ جی زندگی کا فیصلہ کرنے والے اریز یہ اس گھر کا ڈاماد ہی نہیں بلکہ بیٹا بھی ہے میرا اور اس وقت جو اس میں فیصلہ کیا ہے وہ حارون کی زندگی کیلئے بہتر ہے ہوسپٹل جا رہے ہیں کیا ہاں ہاں بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سب خیر کریں یہ ہوسپٹل اور سرجری کے خرچیں کیسے پورے ہوں گے نہ اریز کے پاس کوئی جاب ہے نہ بھائی صاحب کچھ کر رہے ہیں جو ان کے پاس جمع پونجی تھی ان میں سے تو انہوں نے مکان خرید لیا ہاں وہ نورین میں سوچ رہا تھا کہ تم نے جو مائرہ کے لیے جولری بس فواد میں ویسے ہی اپنی ساری جولری آپ کے اس جنرل سٹور کے پیچھے قربان کر چکے ہوں اتنے سارے پیسوں کا بندبس کیسے ہوگا ایمن کیسے کروں گے میں ماما آپ فکر مت کریں ماز ہے نا ماز مینج کر لیں گے پیسوں کا بندبس ہو جائے گا بس آپ دیکھ کے فکر کریں ان کے لئے دعا کریں کہ وہ جلت سے جل ٹھیک ہو جائے مامی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اس کو کہو کہ یہاں سے چلی جائے ایمن میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی میں یہاں سے چلی جاؤں گی لیکن آپ پلیز تھوڑا سا کھانا کھانے تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا میرے لیے زہر سے کم نہیں ہے کیا بات ہے مقدس ماما تُمسے اتنا نراس کیوں ہوں رہے مقدس کہاں جا رہی ہو تم میں ہاسپیٹل آریز کے پاس تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا اس میں دماغ خراب ہونے والی کونسی بات ہے پریشان ہوگا وہ ہاسپیٹل میں اس کو تسلی دینے کے لیے آغا جی اور ماز دونوں وہاں موجود ہیں اور تمہارے ڈائڈ ابھی نکلے ہیں انہوں نے تمہیں دیکھ لیا نا ان کو بہت برا لگے گا مجی کسی کے برا لگنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ کسی نہیں تمہارے ڈائڈ ہیں اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تمہارے سے جتنا دور رہ سکتی ہو دور رہو سوری مام میں آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتی یہ کیا کر رہی ہے بہی کر رہی ہوں جو ایک ماں کو کرنا چاہیے اور میں تمہاری یہ خواہش پوری بھی نہیں ہونے دوں گی سو سٹے ان یور روم رائٹ ناو آپ مجھے نہیں روک سکتی دربازہ بند کرنے سے آپ کو کیا لگتے ہیں میں چھپ کر کے بیٹھ جاؤں گی میرا حرون بہت صبر والا ہے بہت ضب کرنے والا ہے ایسے ہی تو وہ یہاں نہیں پہنچا ہوگا ضرور کوئی بات ہوگی جو اس کے دل کو لگ گئی عریس آپ یقیناً کچھ چھپا رہے ہیں بتائیے کیا بات ہے ہمیشہ کی طرح تمہیں میں ہی کا سوروار دیکھوں گا پر موکہ جانے نہیں دیتے تم موسیقی 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 اور ان کے پاس لے چلو امر پیس ماما پہلے تھوڑا سا کچھ کھا لے آپ نے کچھ نہیں کھایا بیٹا مجھے جب تک تمہارے ڈیڈ کی طبیعت کی خبر نہیں مل جاتی میرے حلق سے ایک نیوالا بھی نہیں اترے گا مجھے لے چلو مجھے لے چلو ان کے پاس پیس مجھے لے چلو امر ٹھیک مجھے لے چلو پہلے تھوڑا کچھ کھا لے پیس مجھے لے چلو مجھے لے چلو مجھے لکھے لے مجھے لے اور آرون کا بے سود وجود میں کیسے دیکھ سکتا تھا میں اپنے بیٹے کو ہی سال میں لی دیکھ سکتا تم خود سوچو جس بچے کو ہمیشہ چلتے ہوئے اور ہستے ہوئے دیکھا ہو اسے ایسے بیٹ پر پڑے ہوئے دیکھ کر میرے تو آپ کے ساتھوں گیا آج ہوجود سمبھالے کو ہم موسیقی 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 بہت بڑا بیٹھا ہوں میں اپنے لاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتا میں پر میں معادہ کرتا ہوں میں آج کے بعد آپ کی ہر بات مانوں کا پلیز ٹھیک ہو جی موسیقی یہ ایسے مجھے چھنے لگ رہا یہ ایمون کی بھی کول ہے وہ پوچھ رہی آپ کرتا ہے کیا کہوں سے میں کبھیلی ہوں چیوہاں سے بات نہیں کروں گا میں ماتا کرتا ہوں آمس ٹھیک ہو جی مجھے مجھے سمجھ ہی نہیں آتا مجھے بہت 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 بہ ئی ڈور ڈور اedo بل زیارہ قربی کل کو پہتا ہے جانوس پیدا پیداظ رہا رہا مینکہ دیگا ہوں پیدا 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 خوش پیدا 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 حریصوں موجود ہیں ہاریس کیوں ہاریس 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 بتائی سب اینہ کیا ہوا propaganda یالہ یا اللہ پر مردیار اس صدور میں مجھے اولاد کے غم کی آزمائش سے بچانا ڈاک صاحب مجھے 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 کیا بہتر مجھے آپ نے تو کہتا کہ چھنچری ٹھیک ہوئی ہے پھر ڈاکٹر مجھے آریس میرا حارو چھول کر چلا چلے گیا بھائی 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 چھوڑ کے نہیں جائیں سکتا بھائی بھائی تورا بھائی 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 نظaud طور پہ بھائی میران بھائی 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 موسیقی 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 بھائی، مامو کیسے ہیں؟ مقدس وہ مامی اور ایمن ہسپیٹل آرہے ہیں نہیں انہیں منا کرتے ہیں تم لوگ ہسپیٹل ماتا ہوں ہم آرہے ہیں واپس بھائی آپ رو رہے ہیں تم لوگ تم لوگ بیٹ کرو ہوں لوگ آپ آرہے ہیں بھائی؟ بھائی؟ جناب بہت خبرات ہو رہی ہے بیٹا تم یوں کو دکتا کرو نہ پلیز نہیں نورین نورین دیکھو مجھ پہ کیا قیامت گزر گئی؟ ہارون ہارون ہسپتال میں؟ اور کوئی فون نہیں اٹھا رہا پلیز تم بھوان سے کوئی پتہ چلنا ہے پلیز بھائی، ہارون بھائی چلے گئے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا چلے گئیں؟ چچی چچی جانگ یہاں کیا کہہ رہی ہیں؟ ماز سے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی سرچری بلکل ٹھیک تھی ابھی وہ تو انڈر آبزورویشن میں وہ بلکل ٹھیک ہے ابھی کسی باتیں کر رہی ہیں؟ ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہے ایسا ہی ہے ہارون کو کچھ نہیں ہوا ہے بتے تم نے کوئی نا خواب دیکھا ہے نہیں بابی کاش یہ خواب ہوتا مگر یہ حقیقت ہے ہارون بھائی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں نہیں نہیں چچی جان ڈیڈ ڈیڈ کو کچھ نہیں ہوا سکتا ڈیڈ کو کچھ کچھ موسیقی آریس یہ کسی لے کیا ہے آریس ابھی رک جائے آریس یہ کسی لے کر آیا آریس ابھی رک جائے آریس 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 کیا دے یہ تمہارے درہت میں آریس 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 موسیقی 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 میں تمہیں اس حالت میں کھیلا نہیں چھوڑ سکتی آریز میں جانتی ہوں کہ تمہارا دکھ اتنا بڑا ہے کہ کوئی بھی لفظ یا تسلیح اس کو کم نہیں کر سکتی تسلیح بارے نفذ دکھن کر دیتے ہیں ماہرہ لیکن اس گلٹ کا کیا کیا جو مرتا ہی چاہا ہے کیسا گلٹ کاش ٹیٹ کا ہاتھ جھٹنگے سے پہلے میرے ہاتھ ٹوٹ جاتا یا میں مر جاتا تو وہ آج زندہ ہوتے میں بہت برو ہوں ماہرہ کوئی اسی کی وجہ سے نہیں جاتا آریز ایسے مت سوچو دائے جان کی زندگی اتنی ہی ہوگی نہیں ماہرہ دائے جان کچھ اور جی سکتے تھے اگر میں یہ بات تمیزی نہ کرتا یا مقدس انہیں وہ سب نہ بتاتی کیا نہ بتاتی مقدس کچھ نہیں مہرہ مجھ پلیس کچھ تیرک کے لئے کھیلا چھوڑتو 오케이 موسیقی موسیقی موسیقی